آپ کو یہ دیکھ کر اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ ہم آ جائے ہیں کپڑے شپڑے لینے اور وہ بھی پاکستانی سٹائل کے یہاں انگلینڈ میں خاص طور پر لیڈی پور روڈ سٹائفل روڈ اور علم راک روڈ پر اتنی زیادہ ورائیٹی ہے کہ آپ یقین کی دیگا یہاں آ کر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے ہم پاکستان ہی آ گئے ہیں نہ صرف لیڈیز کے کپڑے بلکہ مردوں کے کپڑے اور جوتیاں اور ٹوپیاں بھی دستیاب ہیں اور بچیوں کے کپڑے تو بہت ہی خصورت ہیں یہاں ہم اکثر آتے ہیں اور یہاں سے نکل کر جب بڑھ جاتے ہیں تو کچھ ایسا منظر ہوتا ہے لگتا ہے نا جیسے ہم پاکستان میں ہی پھر رہے ہیں بہت ہی مزہ آتا ہے اپنے لوگ اپنی زبان اپنا کلچر اور اپنی پسند کی چیزیں لیڈیز یہاں پر تو بہت ہی شوق سے آتی ہیں ہم مرد جو ہیں بس ساتھ دینے کے لیے آتے ہیں اور اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ جلی جلی شاپنگ ختم ہو جائے اور کچھ کھانا وانا بھی ہو جائے کیونکہ میں نے اکثر دوستوں کو دیکھا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں جاتے ہیں تھوڑی بہت شاپنگ بھی کرواتے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ تو گاڑی میں ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں ساتھ کم ہی جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر جو ٹریسز اور جیوری مل رہی ہوتی ہے وہ لیڈیز کے ہی متعلقہ ہوتی ہے ویسے بڑے ہی خوبصورت سے پرس اور جیوری اور دیگر چیزیں یہاں پر دستیاب ہیں لوگوں کا خاصہ اکثر رش رہتا ہے یہاں پر یہ تو بھی میں نے آپ کو ایک عادی ہی دکان دکھائی ہے ویسے یہاں پر ہزاروں دکانیں ایسی ہیں جہاں پر بڑے ہی خوبصورت لیڈیز کے کپڑے اور ایون اب منز کے کپڑے بھی مل جاتے ہیں اور پاکستانی مسنوعات تو عام ہیں اگر میں ان سب کی ویڈیو بنانا شروع کر دوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ویگ سے بھی زیادہ لگ جائے گا اور وہ ویڈیو نہیں بن پائے گی اور ساتھ ہی ہم یہاں آگے جہاں سے سمو سپ گوڑے اور رنگ برنگی چاٹیں بھی ملتی ہیں ہم نے بھی ان کو آرڈر کیا ہے ایک ادھر چاٹ اور ساتھ برگر وہ بھی انڈا اور شامی والا اور ساتھ گلابی چائے یعنی پنک ٹھی کشمیری چائے اور یہ جب چاٹ ہمارے سامنے آئی ہے تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ صرف دیکھنے میں مزدار نہیں لگ رہی یہ حقیقت میں بڑی ہی مزدار ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور محول تو بڑا ہی شاندار ہے بلکل عوامی سا ہے ہوادار جگہ ہے اور یہ ہے وہ انڈا شامی انڈا پیور پاکستانی برگر اس کو کھا کے پاکستان کی یاد پھر تازہ ہو گئی اور ساتھ ہم ایک دو چمچیں چاٹ بھی کھاتے رہے اور یہ ہے دھوا دار چائے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چائے پی کر تو خاصی گرمہ گرمی پیدا ہو گئی اور آنکھیں بھی ہماری کھل گئی اور ہمیں یاد آیا کہ ہم نے جو روز مرہ چیزوں کے لیے گھر کے لیے شاپنگ بھی کرنی ہے اس کے لیے اور پھر کل کیا بکانا ہے یہ تو ایک ہر گھر کا مسئلہ ہے تو ہم اس کے لیے ایک گروسی شاپ کی طرف روانہ ہو گئے جہاں سے حضب عادت مختلف سبزیاں اور پھالو فروٹ ہم نے بائی کیے یہاں پر یہ ہے کہ ہر موسم میں ہر پھالو فروٹ ہر ٹائم پر تستیاب ہیں جو آپ چاہیں لے سکتے ہیں اللہ کی رحمتیں ہر وقت تستیاب ہیں اور اس دعا کے ساتھ کے جہاں بھی رہیے گا ہنستے اور مسکراتے رہیے گا اور ایک دوسرے کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ